آپ نے بتایا کہ آپ چار سال کی تھی جب گھر سے نکلی ایسا کیا ہوا کہ آپ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اتنی چھوٹی عمر میں بڑے بہن بھائی بھی کوٹھی میں لگے ہیں وہے تھے پر بابا ان کے ساتھ اتنا علالش نہیں تکتے جتنا انہوں نے میرے ساتھ کیا تو میں نے کہا بابا میں ساری دنیا میں ختم ہو جائے کہ میں آپ کو ساری دنیا میں نہیں ملوں گی رولتی ادربار پہ آگئی پہ ایک آنٹی مجھے ملی انہوں نے مجھے پیسے بھی دیئے چلی جو جہاں جانا ہے میں نے کہا مجھے پیسے تو نہیں ہے چاہیے مجھے شادی کی ضرورت ہے کی عزت چاہیے پھر اپنے بڑے بیٹے سے انہوں نے میری شادی کرائی شادی کرانے کے بعد آلاللہ میں شکر ہے چار بچے ہیں میرے خدارہ کے اگر اس ویڈیو کا دیکھے مدد کی جائے کہ مجھے اپنے بہن بھائی کے پاس پچھایا جائے السلام علیکم ناظرین اپنے باپ کے در سے مار کے در سے نکل آتی ہے اور اب ان کے چار بچے ہیں چار سال کی عمر سے چار بچوں کا سفر کیا حالات رہے کہاں کہاں یہ رہیں کس طرح سے یہاں تک پہنچیں ان سے جانتے ہیں السلام علیکم کیسی ہے بہنہ شکر الگ ٹھیک تھا بہنہ آپ نے بتایا کہ آپ چار سال کی تھی جب گھر سے نکلی ایسا کیا ہوا کہ آپ بھاگنے پر مجبور ہو گئیں اتنی چھوٹی عمر میں بس حالات مجبور کر دیتے ہیں گھر کا کھانا پانی پورا نہیں تھا بابا نے پھر یہی سوچا تھا کہ اس کو کوٹھی میں لگواتے ہیں اس کی تنخواہ لیتے ہیں اور اس سے ہمرا گھار چلائیں گے تو پھر وہاں لگایا انہوں نے بہت برا مارا بھی تھا خمد ایک ساتھ میرا سر بھی بھٹا تھا کتنے بہنبائی تھے آپ لوگ میری یاد میں تو یہی ہیں ہم لوگ پانچ بہنبائی تھے سب سے بڑی تھی آپ نہیں میں سب سے چھوٹی تھی تو انہوں نے بڑھوں کو نہیں لگایا کوٹھی میں آپ کو سب سے چھوٹی تھی تو آپ کو کوٹھی میں لگوا دیا میری بڑے بہن بھائی بھی کوٹھی میں لگے ہوئے تھے پر بابا ان کے ساتھ اتنا علالش نہیں تھے کرتی جتنا انہوں نے میرے ساتھ کیا معاف ہوت ہونے کے بعد میں ان کے پاس آخری بیٹی تھی مطلب کہ وزن جس طرح کہتے ہیں بوجھ ہوتی ہے ایک بیٹی تو اسی طرح تھی بابا نے ایک بوجھ ہی اتا رہا ہے لگا دیتے ہیں اپنا کودی کر لے گی چلو آسرا بھی رہ گا اس کے پاس کے سر پہ ہوگا مطلب کہ اچھا انہوں نے آپ کو کوٹھی میں لگا دیا پھر کیا ہوا پھر وہاں پہ مارنے کے بعد میں لوگوں نے سہارا دیا وہیں پہ لگی رہی تھی کام کیا تھا میں نے کھیلنے کی عمر میں انہوں نے مجھے دول بھی دیتی مطلب جس میں کھیلتی تھی کتنی دیر کام کیا چار سال کی عمر میں آپ ان کے گھر گئیں کام کرنے کے لیے کتنی دیر وہاں رہیں میں ان کے گھر دو تین مہینے تک رہی تھی ہاں دو تین مہینے تک رہی تھی پڑھ رہاں وہاں گرینے والی ملازمہ نے مجھے مجبور کیا تھا وہاں سے بھاگنے میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا وہ بھاگنے کی عادی تھی بھاگتی تھی اس کا دو تین دفعہ مار بھی پڑی اور پھر اس میں میرا سہارا لیا تھا میرا سہارا لینے کے بعد پھر مجھے بھی ابو نے ڈھونڈا تھا کہیں تک گھر لے کیا کہ انہوں نے مجھے گسا کیا پھر دھمکی بھی تھی بھاگ ہوگی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا تو میں نے کہا بابا میں ساری دنیا مل جی ختم ہو جائے میں آپ کو ساری دنیا میں نہیں ملوں گی میں ملوں گی نہیں میں سے ٹانگیں کانس توڑیں گے میں آپ کو ملوں گی نہیں تو اب میں نے کہا آج چھوپ ہو جاؤ تو پھر میں بس اسی طرح پھر نکلی تھی میں چلی گئی پھر کہاں گئی آپ پانچ سال کیوں میں نے تقریباً آپ اس گھر سے نکلی پھر کہاں گئی دور دور تک کچھ نظر نہیں تھا رہا مجھے ایک ایسی گاڑی نظر آئی تھی وہاں اس کی لائٹ پہ گئی تو رکشے والے وہاں پہ جا رہے تھے جن میں سے وہ حصائی تھے وہ مجھے رکشے میں پٹھا کر گھار لے کے گئے ان کے پاس رہی انہوں نے مجھے پیار کیا لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ بھی کرنے کی کوشش کی کہ اس کا اسلام بدلتے ہیں ہم لوگ اسے اپنا مذہب کا بناتے ہیں مذہب کا بنا کر پر میں نہیں بنی اپنا اسلام نہیں کتنی دیر آپ رہی ان کرسن کے گھر دو تین مہینے رہی تھی میں ان کے ہاتھ پھر کہاں گئی پھر جہاں وہ کام کرتی تھی میں انہیں کے ساتھ جاتی رہی دو تین دفعہ پھر وہ کٹی بنا پساند کی ہم نے بچھی ہے ہم لوگ فیملی کی طرح رکھتے ہیں فیملی کی طرح رکھ کے ہم لوگ اسے کھلائے پھلائیں گے اور ہم لوگ اسے بڑا کریں گے پھر بڑی ہوگی بارہ تیرہ سال میں نے ان کے وہاں کام کیا تو ان کے ہزمنٹ کی نظر مجھ پر صحیح نہیں تو آپ نے بتایا نہیں وہ مالکن کو کہ آپ کی ہزمنٹ اس طرح سے بتانا کیا تو میں نے ان کو تین چار دفعہ کہا تھا کہ میں آپ کی وائف کو بتاؤں گی انہوں نے کہا تھا تمہارا نہ تو آگا ہے نہ تو تمہارا پیچھا ہے تمہیں آج ہکالا ابھی نکال دیں گے میں خود لڑکے نکال دوں گا کیا ہے اگر تم نے بتایا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا میں اس کا ہزمنٹ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہنا تمہارے ہی کچھ جائے گا جائے گا ہمیشہ لڑکی کی عزت خراب ہوتی ہے میں نے دار کے مارے اپنے آپ کے اوپر الزام لیا منکا تمہارا ہزمنٹ سائی اور میں یہاں سن کرتی میں پھر چھوپر لے کے چلی گئی ایک ایسا رکشے والے کے پاس میں نے کہا بھائی مجھے اپنے گھار لے جاؤ پتہ نہ مجھے آگا تھا نہ مجھے پیچھا تھا تو پھر وہ بھائی مجھے کہتا تھا بھائی بیٹت مرسط کیا ہوئے میں میں پھر رو رو کے سارا کچھ بتایا میں نے کہا ایسا ایسا ہے میرا تو مجھے اپنے گھار لے جاؤں گئے ستتو گتلے وہ جگہ کا نام تھا وہ رکشے والے کے آج بھی کمر سن رہی ہے وہ بہت اچھا انسان تھا ایک رات میں ان کے وہاں رہی پھر انہوں نے رکشے میں بٹھا کے پورا اپنا ایریا کو میں شاید اس کا لڑکی کو کو گھر بار گھر بار مل جائے گا لیکن نہیں ملا ملنے کے بعد کوئی نہیں پھر میں رولتی دربار پہ آگئی دربار پہ آگئی دوسرا تیسا کون سے دربار پہ آگئی تھی داتا دربار چیز ہی ایسی یہاں پہ گومیوں لڑکیوں کو بٹھا دیتا ہے مجھے پیسے بھی دیئے چلی جہاں جانا یہی میں نے کہا مجھے پیسے تو نہیں ہے چاہیے مجھے چھاتی کی ضرورت ہے کہ عزت چاہیے پھر اپنے بڑے بیٹے سن نے میری شادی کرائی شادی کرانے کے بعد شکر ہے چار بچے ہیں میرے کیا کرتے ہیں آپ کی حضمیں میرے حضمیں دانتا دربار پہ ہی ہوتے ہیں کبھی کچھ کر لیتا تو کبھی کچھ کر لیتے ہیں اب آپ کے اگر بہن بھائی جن کو آپ جانتی ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ ان کو میں ان کو یہی دینا چاہتی ہوں کہ اتنی میں نے ابھی تک ویڈیو ان وچ چرہائی ہیں ان میں سے اگر پلیز خدارہ کے اگر اس ویڈیو کو دے کے مدد کی جائے کہ مجھے اپنے بہن بھائی کے پاس کچھ آیا جائے بارڈل ٹاؤن میں علامہ اکبال ٹاؤن یہ آسلہ سیر یہ جہاں پہ وہ کام کرتی تھی تو میں یہی پیغام دیتی ہوں کہ جہاں پہ بھی دیکھی جاری مجھے اپنے گھر بلا لیا جائے ابو کا نام منظور ہے بھائی کا نام فلک شہریاز ہے سارے بچپن یاد آتا پڑے ایک جگہ یاد نہیں آتی بابا اگر سا جاتی نہیں ہوں میں نے وہاں پہ ہنجر وال کا سٹاپ مجھا بھی یاد ہے ابو مجھے وہاں پہ چھوٹی عمر بھی شاپنگ کر آنکھیں مجھے دیتے ہوتے جگہ یاد نہیں ہے جی ناظرین و سامہین آپ نے بہن کی ساری گفت کو جانے آپ نے دیکھا کہ کس قدر وہ اس چیز کی خواہش مند ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے مل سکیں آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ ویڈیو ان کے بہن بھائیوں تک پہنچ جائے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور گاہ کیجئے گا ڈیجیٹل رنگ کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے میز بان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان